دوستی جانب شہر میں تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے الیکشن سے خوفزدہ لوگ عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں لندن میں بیٹھا مفروض شخص کہہ رہا ہے فیصلہ نہیں مانیں گے انہوں نے کہا کہ قوم کے لیے فیصلہ کن منحل آ گیا ہمیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ایسا نہ کیا تو یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا اندقابات نویرو سے آگے نہیں جا سکتے وہ ویڈیو لنک خطاب کا رہے تھے پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیاں نکال ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں یعنی ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے جو آئین کی ایکسپرینیشن دیتا ہے یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے کہ ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تصریم نہیں کریں گے جب فیصلہ آپ کو سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے جب یہی ججز سائبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا جب میں نے اپنی اسیمبلی ڈیزول کی اور الیکشنز کروائے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سوہ موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں کھل گئی اب وہی سپریم کورٹ جب سوہ موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کے اگینس فیصلہ جائے گا اور فیصلہ کیا اگینس کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گا کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکٹوبر میں بھی نہیں کروائیں گے یہ اکٹوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دیں ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ اکٹوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے تو یہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ یہ جو پی ڈی ایم کا ہے اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کرش ہو جائے گی قوم کی زندگی میں ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں فیصلہ کن وقت اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ نائنٹی ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس صرف جا رہے ہیں